میرے ایک صاحبزادے بھی ہیں، ارسلان، وہ آئے پاکستان واپس، انہوں نے، میں نے کہا میں مجھ سے کچھ نہ کرنا، انہیں خود ملازمت رکھی، پکڑی، لاہور میں انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا، اچھتر ہزار ان کو تنخواہ ملتی تھی، کہ بابا میرا اس میں گزارہ نہیں ہوتا، میں نے کہا گزارہ کرو، پھر وہ میرے خیال میں شہد سے، پھر انہوں نے واپس انگلستان چلے گئے، ان سے بھی میں نے ایک تعفی مدد لی، ایک دفعہ بلکسان میں مجھے یاد ہے، ہمارے ریجسٹرار کوئی پوز سی، نو گریٹ یا گیارہ گریٹ کی، تو میں نے کہا کہ جب سے جو سب سے دو ٹاپ کانڈریٹس ہیں، پھر مجھے ملائے گا ان سے، تو ایک آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے، مجھے پہلے معلومہ میں نے سی وی دیکھا تو اس میں لکھا تھا، ماسٹر ان فلوسفی، میرے بیٹے نے بھی ماسٹر ان فلوسفی کیا تھا، مجھے فلوسفی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پت دیگریہ تبھی کبھی کیسے لے لی جاتی ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا پوچھا کہ مجھے آپ دو تین سوال بتاؤ فلوسفی کے جو میں ان سے پوچھ سکو اور ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، تو اس نے مجھے ایک دو تین سوال بتائے کیا فرق ہے، موڈرنزم کیا ہوتا ہے، پوسٹ موڈرنزم کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، ایک دو اور باتیں، تو خیر وہ سوال پوچھے گئے اور وہ صحیح جواب ملے، ان سے تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میرے ساتھ کن کن نے میری مدد کی اور جیسے میرے دوست یایہ فریدینس صاحب نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچ کہیں گے یایہ سب بیر ہے، کہتے ہیں خطرناک ریچ ہے، ریچ کے ساتھ گزارہ کیا اس میں فرق صاحب ہیں، توصیف صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں اور دو لوگ جو میرے ساتھ میں نے جن کا انتقاق کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور وہ صرف اس شرط کے آنے کے لیے تیار ہوئے جن دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے، تو ان کا بھی آج ایک طرح سے آپ ریفرنسی سمجھئے پروفیسر ڈاکٹر مشتاق، ان کا میں نے انتخاب کیا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ وہ میرے پرائیوٹ سیکرٹری کا انتخاب کیا جو انہوں نے اسیپٹ کیا یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ ان کا گریٹ کہیں زیادہ تھا بلکہ پرائیوٹ سیکرٹری چیف جسٹس سے اور دوسرے بلوچسان سے میرے ساتھ رہے ہمیشہ سادق صاحب محمد سادق صاحب وہ میرے خیال میں سائد وہاں پیٹھے